اسلام علیکم یار یہ ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن بنا آرہا نا اس پہ لازمی کلک کر دیں اور ساتھ ایک بیل آئیکن بنا آرہا ہوگا اس پہ بھی لازمی کلک کر دیں اس کا ہوگا فیدہ یہ کہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا اور آپ کو میری ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے امیدہ آپ نے ابھی تک سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیا ہوگا تو چلی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اسلام علیکم امیدہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بھائی بات کرتے ہیں ایک جھوٹ کے بارے میں جو اکثر بروکرز جو ہے نا وہ آپ سے کرتے ہیں خاص طور پر جو چھوٹے بروکرز ہوتے ہیں نا یہ اکثر یہ جو ہے نا ڈرامے بازی کرتے ہیں اور وہ ہوتی کیا ہے وہ کہانی کو جیسے ہوتی ہے کہ آپ بروکرز ہوس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے ایک کاؤن کھلوانا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے سامنے ایک کانی ڈالتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے پاس آؤ اور ہمارے پاس جو ہے نا کاؤنٹ اوپن کرا لو آپ کہتے ہیں کیوں کہتا ہے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا کچھ نہیں یہ سٹاکس کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ بہت بڑے گروہ ہیں ہمارے پاس یہ چار لوگ بیٹھے ہیں جن کا اتنا ایکسپیرینس ہے اتنا نالیج ہے اور ہم کریں گے کیا کہ ہم ہر روز آپ کو بائی سیل کال دیں گے ٹھیک ہے ہمارے ایکسپیرٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اتنے پہ خریدنا ہے اتنے پہ سیل کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ اتنے پہ خرید دیں گے اتنے پہ سیل کریں گے آپ رام سے بھینا پروفٹ بھینا آپ ارن کر لیں گے ٹھیک ہے آپ سوچتے ہیں یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے مطلب مجھے روز میسیج آ جائے گا کہ یہ یہ شیئرز ہیں ان کی بائنگ پرائس یہ ہے اور ان کو اس پرائس پہ سیل کرنا ہے میں خرید لوں گا چپ کر کے کلک کروں گا میں بائی کر لوں گا وہ شیئر اوپر چلا جائے گا میں سیل کر دوں گا یار یہ تو بڑا زبردست طریق ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا آسان طریق ہے پیسے کمانے گا آپ جو ہیں وہ اکاؤنٹ اوپن کرا لیتے ہیں اب جب آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرا لیا تو پھر آپ اپنی جو جمع پونچی ہوتی ہے وہ اس اکاؤنٹ میں لگا لیتے ہیں بلکہ آپ کچھ بیچ بوچ کے سارے پیسے جو ہیں وہ ادھر سٹاک میں لگا لیتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یار مجھے صبح صبح ایک میسیج آ جانا ہے اتنے پر خریدنا ہے میں اتنے پر خرید لوں گا پھر مجھے پتا ہوا کتنے پر سیل کرنا ہے سٹاک جو اوپر چل جانا ہے کیونکہ بہت بڑے ماہرین کی رائے میں مجھے پتایا جا رہا ہے تو مجھے تو بڑا منافع ہوگا تو میں بیج دوں گا اور پھر آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں آپ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان بائے سیل کال کے مطابق جب پریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو پرافٹ کیوں نہیں ہوتا وہ پرافٹ کیوں نہیں ہوتا اس کی کئی وجوہات ہیں وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا لیکن آپ کو لاؤسیز ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ میں نے فیس بک پہ ایک پول کریٹ کیا کچھ دن پہلے اپنے اکاؤنٹ میں اس کا ریزلٹ یہاں پہ سامنے آ رہا ہے میں نے پول یہ کریٹ کیا تھا کہ کیا آپ نے واقعی اپنے بروکر کی شیئر ٹیپ سے پیسے کمائے ہیں تو سکسٹی ایٹ پیپل نے ووٹ کیا اس میں سے تھرٹین پرسنٹ نے کہا یس یعنی کہ تیرہ فیصل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروفٹ ہوا جبکہ ایٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پروفٹ نہیں ہوا تو یہ ہے ریزلٹ اس پول کا جو میں نے کریٹ کیا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی جو بروکر ہوتا ہے اس سے لوگ پیسے نہیں کماتے یہ پول کا ریزلٹ بھی آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ ایٹی سیون پرسنٹ لوگ ستاسی فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو بروکر کے پاس جا کر اگر آپ اس لیے کاؤنٹ کھلواتے ہیں کہ آپ کو منافع ہوگا آپ کو صبح ایک میسیج آ جائے گا اور ہم بعد میں سیل کر دیں گے اور ہماری یشی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے یہ پول کا ریزلٹ جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو یہ لوگوں کا لوگوں کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ اس پول سے صاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو ایک جال ہوتا ہے یہ جو ایک اہمکانہ حرکت ہوتی ہے نا کہ بروکر ہمیں کہتا ہے کہ بھئی آپ آئیں ہمارے پاس ہم آپ کو بس میسیج کر دیں گے اور آپ کی یشی لگ جائے گی آپ کی لاتری لگ جائے گی بس میں بائے کرنا ہے سیل کرنا ہے مجھے پتہ ہے کتنے میں بائے کرنا ہے مجھے پتہ ہے کتنے میں سیل کرنا اور میری یشی ہو جائے گی تو یہ یشی ہوتی نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اچھا پھر اگر آپ اسی بروکر سے یہ کہیں نا کہ یار ہمیں یہ ٹیکنیکل انیلسز سکھا دو تو وہ آگے سے ایک کانی ڈالتا ہے وہ کانی اکثر کیا ہوتی ہے کانیاں مختلف ہوتی ہیں لیکن ایک کانی جو میں نے کچھ دن پہلے دیکھی کہ ایک صاحب ہے ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی کوئی بروکر ہے اب ان کا نام میں شیئر نہیں کرتا آپ کے فیس بک پہ بھی اکثر وہ آ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں ان سے سوال کیا تھا ایک بندہ نے کہا بھئی آپ ہمیں ٹیکنیکل انیلسز کیوں نہیں سکھاتے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ بھئی یہ جو ٹیکنیکل انیلسز ہوتا ہے اس کے لئے بڑا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے بڑا نالیج چاہیے ہوتا ہے یہ بیسے بیٹھ کے نہیں سیکھا جا سکتا ٹھیک ہے نا جی اب حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنیکل انیلسز کے لئے آپ کو کوئی پی ایس ڈی کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک لیپ ٹپ ہونا چاہیے اور آپ کا ایک دماغ ہونا چاہیے اب میں نے اپنے چینل کے اوپر ٹیکنیکل انیلسز کے بہت سارے جو ہیں ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی ہو جائے ٹرینڈ کی ہو جائے اس کے علاوہ والیم کیا رول ہوتا ہے اس کے حوالے سے کینڈل سٹک پیٹرن کے حوالے سے آنے والے ٹائم میں میں نے ریلیونٹ سٹرنس انڈیکس کے بارے میں مووونگ ایویج کے بارے میں فیبناچی کے بارے میں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے تو ٹیکنیکل انیلسز چیخنے کے لئے تو آپ کو کسی قسم کا دماغ کوئی قسم کا ایکسپرٹیز پہلے سے حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتی تو وہ آپ کو یہ کہانی ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے اور وہ کہاں آپ وہ کہانی مان لیتے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کو سکھاتے وہ سکھاتے آپ کو اس لئے نہیں ہیں کہ اگر وہ آپ کو سکھا دیں گے تو پھر آپ کو کیا وہ چورن بیچیں گے آپ کو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی آؤ ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولو کس بنیاد پر آپ کے پاس وہ آ کے اکاؤنٹ کھولیں تو آپ کے پاس اکاؤنٹ آپ ان کے پاس جا کے اکاؤنٹ اس لئے کھلواتے ہیں کہ آپ کو بائی سیل کار ملے گی اور اگر آپ کو ہی ٹیکنیکل انیلسز آتا ہوگا اگر آپ کوئی پتا ہوا کہ میں نے کس ٹیم بائی کرنا ہے کس ٹیم سیل کرنا ہے تو پھر آپ کیوں ان کے پاس اکاؤنٹ کلوائیں گے ٹھیک ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ سیکھیں کیونکہ اگر آپ سیکھ گئے تو پھر آپ ان کے پاس اکاؤنٹ نکلوائیں گے اور ان کا کاروبار بند ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہے وہ جھوٹ جو بروکر آپ سے اکثر بولتی ہیں پہلا جھوٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بھائی سل کال دیں گے تو آپ کی ایشی لگ جئے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل انیلسز نہیں سیکھ سکتے ٹھیک ہے تو پہلا جو جھوٹ ہے اگر آپ اس جھوٹ سے گزر چکے ہیں آپ کو نقصان ہو چکا ہے تو سبق سیکھیں اور سبق یہ ہوگا کہ آپ خود سیکھیں آپ خود ٹیکنیکل سیکھیں بہت سارے چینلز ہیں بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں جسے سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس بروکر کے اس ڈرامے بازی میں نہیں پھسے تو آپ سبق سیکھیں ٹھیک ہے اور آپ اس ڈرامے بازی میں نہ پھسیں اور آپ ابھی صحیح سیکھنا شروع کر دیں تاکہ آپ بروکر کے اس ڈرامے میں نہ پھس سکیں امید آپ کے میری بات کی سمجھ لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ فی ایمان اللہ نیچے اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہے نیچے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا خدا حافظ موسیقی